نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسولهن نبی الامین الہنین الکریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامین و سامیات اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کل کی نشست میں ہم نے حقیقت و مجاز کا قرآنی تصور اور قرآن پاک سے کافی اگزیمپل اور مثالیں میں نے حقیقت اور مجاز کے باب میں آپ کے سامنے رکھی جہاں کل کی گفتگو میں نے کلوز کی تھی کہ حقیقت میں ہدایت دینے والی ذات واللہ کی ہے اور کسی کو گمراہ ٹھہراہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اب اس میں انسان کا ذاتی فیل بھی ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے رستے کی طرف چلتا ہے یا گمراہی کے رستے کی طرف چلتا ہے اب اس میں حقیقت میں ہدایت اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے فیل کی اب آقا کی ذات کو بھی حادی کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدایت دینے والا کہا اور معبودان باطلہ کو گمراہی کا مرکز و محور بھی قرار دیا اب یہ سبب بنتے ہیں گمراہی کا اس لیے ان کو بھی گمراہی کا دول کا مدل ہونے کا سبب قرار دیا تو الفاظ سیم ہونے سے شرک واقع نہیں ہوتا حقیقت اور مجاز کا فرق رکھنا ہوتا ہے پھر میں نے گفتگو کو جہاں کلوز کیا وہ یہ آخری پوائنٹ تھا اس سے آگے آج کی نشست میں جو چند باتیں رہ گئی تھی میں نے چاہا کہ ان کو بھی ڈسکس کریں تاکہ مزید جو موضوع کے اندر ابحامات اور اشکالات وارد کیے جاتے ہیں ان کا قلعہ کا ماہ ہو سکے اب آج کی نشست میں سورة المزمل کی قرآن کریم کی تہتروا سورہ آیت کریمہ نمبر ستر سے سترہ سے آیت کریمہ نمبر سیونٹین سے ہم آج کی گفتگو کا آگاز کرتے ہیں خالقِ قائدان نے فرمایا اب بڑا دلچسپ مرحلہ ہے یہاں پہ عقیدہ کے باپ میں قرآنی فکر حقیقت اور مجاز کے اینڈ سے اب قرآن پاک فرماتا ہے اور اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے کس دن کے عذاب سے کہ جو بچ اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا اب یہاں پہ یج علو فیل کی نسبت یوم حساب کی طرف کی اب یج علو کا فیل اب اس کی نسبت یوم حساب کی طرف کی اب بڑی خاص بات یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو اب ہم گفتگو کے جس نیہج میں داخل ہوئے ہیں یہ علمی گفتگو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان فاہم بھی کروں تاکہ عامت الناس کو عام لوگوں کو بھی ہماری بات سمجھنے میں آسانی ہو اب دیکھیں یوم حساب کی ہولناکیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ دن بچوں کو بوڑا کر دے گا نوجوانوں کو بوڑا کر دے گا ان کے سیاہ بال سفید کر دے گا اب اس دن کی وجہ سے کوئی بوڑا نہیں ہوگا اس دن کے اندر جو قیامت کی ہول ناکیاں ہوگی اس کے سبب کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس کے سبب فقط خالی اس دن کے سبب سے نہیں اس کے اندر جو دیگر سباب ہوں گے پلے سرات پر سے گزرنا پھر اس کے بعد سورج کا سوا نیزے پر ہونا پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جانا مزان اور ترازو لگا دیا جانا یہ ساری چیزیں یہ دیگر اسباب ہیں جو انسان کو نوجوان کو بھی بوڑا کریں گے لیکن خالی کے قائدنار نے دیگر اسباب کی طرف اس فیل کی نسبت نہیں کی ڈائریکٹ اس دن کی طرف نسبت کر دی اب ڈائریکٹ نسبت کی خالی اس دن کی طرف اور دیگر اسباب کو چھوڑ دیا اب یہ ہے حقیقت اور مجاز کی بحث اب یہ یہاں پہ علمی مراحل کے اندر فوقہاں نے یہاں پہ جا کے ڈسکس کی کہ اگر اسباب کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس دن کی طرف بھی نسبت کریں تو اس سے قیابت کے دن میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا جسٹ ایک فرق حقیقت اور مجاز کا ہمیں یہ بتلائے گا کہ یہاں پہ حقیقت میں اس دن کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی مجاز میں اس دن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے حقیقت میں قیامت کی ہولناکیاں سورج کا سوا نیزے پر ہونا پل سرات پر سے گزرنا پھر اس کے بعد ہر انسان کا اپنے پسینے میں شرابور ہو جانا یہ سارے جتنے بھی قیامت کی ہولناکیاں پھر میزان کا ترازو لگنا پھر حسابوں کتاب ہونا پھر انسان کے ہاتھ گوائیاں دیں گے جسم گواہی دے گا یہ سارے اسباب حقیقت میں نسبت اسباب کی طرف ہے لیکن مجاز میں نسبت اللہ پاک نے اس دن کی طرف کر دی تو اس سے خالی کے کائنات خود بھی بعض اوقات مجازن کچھ الفاظ قرآن میں استعمال کر دیتا ہے نسبت مجاز کے بطری کے مجاز بھی استعمال کرتا ہے یہ تو قرآن کا قائدہ ہے اب اس سے آگے چلے پھر عام معاشرتی زندگی میں بھی ہم ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں حقیقت اور مجاز کے اب آخر میں یہاں پہ بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان وہ مشترک ہوتے ہیں اور بایک وقت خالی کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے بایک وقت مخلوق کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے بعض لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ رزاق اللہ کی ذات ہے اور تم داتا گنج بخش علی حجویری کہہ کے ان کو رزاق ثابت کر رہے ہو بایک وقت نسبت خالی کی طرف بھی کرتے ہو گریب نواز اللہ کی ذات ہے اور گریب نواز خاجہ میند چشتیج میری کو کہتے بایک وقت نسبت کر کرتے ہو اب وہ یہاں حقیقت اور مجاز کا کنسیپٹ تو نہیں لیتے لیکن میں بتاتا ہوں کہ بایک وقت اگر نسبت ایک فیل کی خالی کی طرف ہو اور وہ ہی نسبت ایک ہی فیل کی ایک ہی طرح کے فیل کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہو تب بھی شرک واقع نہیں ہوتا اب میں قرآن سے دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سورہ الزمر قرآن پاک 49 سورہ الزمر آیت کریمہ نمبر 42 42 نمبر آیت کریمہ اللہ پاک کا یہاں پہ مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا روح قبض کرنے کے باب میں خالق الموت والحیات ہونے کے تحت اللہ یتوف الانفس ہینا موت اللہ جانو کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے روح قبض کر لیتا ہے اب یہاں جو موت کی نسبت روح قبض کرنے کی نسبت جب انسان لکمہ اجل بننے کے قریب آجائے اس کا وسال کا وفاد کا وقت قریب آجائے تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ خالی کے کائنات روح قبض کر لیتا ہے بندہ مومن کی روح نکال لیتا ہے اب دیکھیں یہ ایک فیل ہے روح قبض کرنا اس کی نسبت خالی کے کائنات کی طرف اب دوسرے مقام پہ چلیں قرآن کریم کی سورہ سجدہ آیت سورہ وقی لابی کم ثم الہ رب کم ترجعون آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے یعنی اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح کو قبض کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤگے تم سب اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤگے اب یہاں پہ بڑی خاص توجہ اب یہاں پہ خالی کے کائنان نے کیا فرمایا قل حبیب تمہیں موت دیتا ہے ملک تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے اب ایک فیل کی نسبت وہ اللہ کی ذات کی طرف اسی فیل کی نسبت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف اب دیکھیں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوئی تو کیا بیق وقت ایک فیل کی نسبت دو ذاتوں کی طرف کرنے سے یہاں پہ شرک واقع ہوا تو جواب ہوگا نہیں یہاں پہ معنی یہ ہوگا حقیقت میں روح قبض کرنا اللہ کا کام ہے اب مجاز کے طور میں اللہ کے عمر سے اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے والے ہیں روح نکال نے والے ہیں تو گویا حقیقت میں نسبت اللہ کی طرف ہوگی جب ہم عقیدہ کے باب میں آئیں گے تو حقیقی معنوں میں روح قبض کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن مجازن اسرائیل بھی روح ہوگا اگر اسرائیل علیہ السلام روح قبض کریں تو مجازی معنوں میں ہوگا اسی طرح اگر اللہ کی ذات کو غریب نواز کہیں گے تو وہ حقیقت غریب نواز ہوگا اور اگر خاجہ مہین الدین چستی اجمیری کو غریب نواز کہیں گے تو ان کو بندہ خدا سمجھ کر عبد مقرب جان کر اللہ کا ولی جان کر سال جان کر متقی پرہیز گار پارس اہل اللہ تقوی شیار لوگوں میں سے جان کر غریب نواز کہتے ہیں نہ ہم ان کو خدا کے مقابل میں غریب نواز کہتے ہیں نہ خدا جیسا تصور کرتے ہیں نہ خدا کی صفات ان کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور نہ خاصہ خدا وندی ان کو دے رہے ہوتے ہیں ہم تو بطریق مجاز جیسے اسرائیل علیہ السلام بھی روح قبض کرتے ہیں مجازن حقیقت میں اللہ کامر پیچھے شامل ہوتا ہے اور اگر اسی طرح داتا گنج بکش علی حجویری کسی پر نظر کر دیں کسی کے کام میں برکت ڈال دیں اپنی نگاہ سے ان کے توفیل تو وہ از خود رزق میں برکت نہیں ڈالتے وہ از خود کسی کی انداد اور مدد نہیں کرتے اس میں بھی پیچھے مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے اس میں پیچھے رزق میں فرابانی دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیاروں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ان کی دعاوں سے اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڑا پار لگا دیتا ہے تو گویا دو فیل ایک جیسے ہوں ان کی نسبت بیق وقت دو زوات مقدسہ کی طرف ہونے سے اللہ کی طرف نسبت ہو مخلوق کی طرف نسبت ہو تو فرق حقیقی اور مجازی کا ہوگا پھر شرک واقع نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح قبض کرنے والا مقرر کیا اب وسیلہ اور واسطہ خود خالی کے کائنات نے پیدا کیا اب اگر کوئی شخص جس کو وسیلے سے اتنی چڑھ ہے تو جب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آئے تو وہ اسرائیل علیہ السلام کو کہہ دے کہ میں وسیلے کا قائل نہیں میں وسیلے کا منکر ہوں خدا کو بیجو وہ میری روح قبض کرنے آئے جب کہ سب کی روح اسرائیل علیہ السلام من جانب اللہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فریشتوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا فریشتہ ہے جو یہ کام سر انجام دیتا ہے تو گویا اس میں وسیلے کی بھی ہماری اصلاح ہو گئی کہ وسیلہ خود خالی کے کائنات بناتا ہے تو گویا جس کو اتنی چڑھ ہے وہ موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام کو کہ میں تمہیں روح نہیں دیتا میں خالی کو دوں گا کیونکہ قرآن میں آ چکا اللہ موت کو روح کو قبض کرتا ہے تم کون ہوتے ہو بیر سے نکل جاؤ دیریکٹ اس کو موت لینے دو تو کوئی ایسی جسارت کر سکتا ہے اس وقت عالم نظام اگر کوئی کرے گا یا کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ سرا سر جہالت ہے تو کیوں بار بار ہر چیز کو اب یہاں بھی گڑ مڈ کر دیکھ لو اپنی من معنی تویلات کرو دونوں مقام پہ تو پھر تو تم قرآن فاہم سے ہی جاتے رہو گے اگر یہاں من معنی تویل نہیں ہو سکتی تو داتا لفظ کہنے میں کہاں سے من معنی تویل ہوگی گریب نواز کہنے میں مشکل کشا کہنے میں کہاں سے تویل کر لیتے ہو قائدہ ایک طرف ہر طرف ایک جیسا رکھو تو گویا حقیقت اور مجاز کا فرق ہمیں ہمیشہ شرک سے بچاتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنے ایک نسبت اللہ کی طرح موت کی حیات کی روح قبض کرنے کی پھر دوسری نسبت روح قبض کرنے کی اسرائیل علیہ السلام کی طرف اب تیسری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک جب آقا صلی اللہ علیہ نے حدیث پاک بیان کی بخاری مسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آئے انسانی صورت میں آئے اور روح قبض کرنا چاہیی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ سیدھ کر دیا اب قائدہ یہ ہے کہ جو بھی جو بھی انسانی شکل میں آئے قائدہ یہ ہے کہ جس حیعت میں کوئی ہوتا ہے اسی حیعت کے حوال اس پر وارد ہوتے ہیں اور آنکھ میں جب تھپڑ مارا تمانچہ زور سے مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی کیونکہ انسانی بشری صورت میں تھے تو بشری احوال وارد ہوئے حضرت عزیل علیہ السلام پر اب وہ یہ سارا ماجرہ ہوا ان کے ساتھ فورا اللہ کی طرف واپس چلے گئے واپس جا کر جو الفاظ ہیں حضرت عزیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تھے تو کیا کوئی عزیل سے بھی بڑا ہے کہ روح قبض نہیں ہونے دیتا اللہ کے عمر سے کرنے آئے تھے لیکن اللہ پاک اپنے نبیوں کا شان اور مقام ایسے دوبالہ کرتا ہے کہ ملک الموت کی مجال بھی نہیں کہ کسی نبی کی جان وہ نبی کی اجازت کے بغیر اس کے بدن سے نکال سکے یہ شان انبی علیہ السلام ہے تو جب وہ واپس پلٹے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کی زرائل اللہ السلام نے کہا باری تعالی تُو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بیجا جو موت چاہتا ہی نہیں تو موت کون وارد کرتا ہے موت کون بیت ہے اللہ کی ذات لے کر کون آتا ہے وہ ازرائیل علیہ السلام آتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام موت نہیں چاہتے کیا وہ اللہ کے ارادے سے ٹکرا رہے ہیں ماز اللہ تو جواب ہوگا نہیں اس کے ارادے سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا اس کا ارادہ ازلی عبدی ہے لیکن یہاں پہ مقام اپنے نبی کا واضح کر دیا خالق کے کائنار نے اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں لوٹے تو اللہ پاک نے کہا اسرائیل جاؤ میرے محبوب موسیٰ کو بولو کلیم اللہ کو بولو کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں تو آپ واپس پلٹیے اور جا کے موسیٰ سے پہلی اجازت طلب کیجئے تو جب اجازت طلب کی جا کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر روح قبض کرنے کی اجازت دے دی اب دیکھیں لا یرید الموت کے الفاظ کہ تیرا بندہ مرنا ہی نہیں چاہتا گویا کہ نہ مرنے کا اختیار اور مزید جینے کا اختیار انبیاء علیہ السلام کو ہوا کرتا ہے یہ خاصہ انبیاء علیہ السلام ہے اب اس کی تائید میں آقا صلی اللہ علیہ حدیث پاک سے کرتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ حدیث پاک مر اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ حتی یخیر بین الدنیا والآخر آقا صلی اللہ علیہ نے فرما ہر نبی کو اس کے وسال سے پہلے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے وسال بحق کر لے اور اگر چاہے تو مزید دنیا میں رہ لے اب دیکھیں حتی یخیرہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے اس کو مختار بنایا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی ٹکر نہیں ہو رہی ہوتی اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کا مقابلہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اللہ نے از خود اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو زندگی اور موت کا اختیار دیا ہوا ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مجھے بھی اختیار دیا لیکن میں نے خالی کے کائنات سے ملنا پسند کیا اس کو احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو بیان کیا اسی فیل کی نسبت ازرائیل کی طرف اسی فیل کی طرف انبیاء علیہ السلام کی طرف تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے ماذ اللہ کہ انبیاء علیہ علیہ السلام مشرق ہو گئے تو فرق کیسے ہوگا فیل ایک ہی ہے خالق موت دیتا ہے روح قبض کرتا ہے ازرائیل بھی روح قبض کرتا ہے اور جب ازرائیل موسی علیہ السلام کے پاس آتا ہے یہاں کا دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو وہ روح قبض نہیں کرواتے ان کو اختیار دیا جاتا ہے وہ زندگی اور موت کے بااختیار بنا دیے جاتے ہیں یہ متفق علیہ حدیث پاک ہیں دونوں جو میں نے پیچھے پڑی تو گویا حقیقت میں موت دینے والی ذات اللہ کی ہے مجاز میں اس کے ازرائیل علیہ السلام اس کا فرشتہ وہ موت دیتا ہے روح قبض کرتا ہے اور مجاز میں ہی اس کے انبیاء علیہ السلام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے ان کو آتھارٹی دی جاتی ہے کہ تم چاہو تو موت لے لو اپنے جسم پر تم چاہو تو اپنی روح قبض کروالو چاہو تو نہ کروالو تو تین زوات مقدسہ کی طرف ایک ہی فیل کی نسبت ہو تو شرک سے ہمیں حقیقت اور مجاز بجاتا ہے اللہ کی طرف مانا ہوگا تو حقیقی ہوگا اسرائیل کی طرف ہوگا مجازی ہوگا اگر موسیٰ کی طرف ہوگا اور دیگر کہ یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے حقیقت میں موت دینے والی ذات اللہ کی ہے مجاز میں اس کے اسرائیل ملک الموت وہ روح قبض کرتے ہیں اور مجازن ہی انبیاء علیہ السلام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ روح قبض کروالیں اور چاہیں تو نہ کروائیں دنیا میں رہ لیں تو یہ مجاز علیہ السلام نے آکر روح پھونکی عیسی علیہ السلام کی بشارت دی اب یہاں پہ روح پھونکنے والی ذات وہ جبریل علیہ السلام کی تھی بنفس نفیس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اب یہ آیت اکریمہ سورة الانبیاء کی نائنٹی ون ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اب یہاں خالی کے کائنار نے جبریل امین کو بیجا روح پھونک نے کے لیے لیکن جب قرآن میں اس کو بیان کیا تو نسبت جبریل کی طرف نہیں کی اس فیل کی نسبت اپنی طرف کر لی دیکھیں بڑی خاص بات یہاں جبریل کی بجائے اپنی طرف کر لی تو پھر بھی جبریل ہی روح پھونک رہا تھا ہاں فرق یہ ہے کہ مجاز میں جبریل نے روح پھونک کی جب خالی کے کائنار نے کلام کیا پھر مجاز میں کلام نہیں کیا پھر حقیقت کے انٹ سے کلام کی کہ میں نے روح پھونک تو میں نے سے ہم نے روح پھونک اب خالی کے کائنار نے ہم کہہ کے روح پھونک نسبت جبریل کے فیل کی اپنی طرف کی تو گویا حقیقی معنی میں جبریل تو روح پھونک رہے تھے لیکن وہ مجاز میں اللہ کی طرف سے پیغامبر بن کر روح پھونک نے آئے تھے تو مجاز جبریل نے روح پھونک حقیقت میں روح پھونک نے والی ذات اللہ کی ہے تو اب پھونک جبریل نے نسبت خالی کے کائنات کی طرف اگر کسی کو ہم گریب نواز کہہ دیں تو وہ گریب نواز اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اگر وہ کسی کی گریب نواز کر دیں گریب پروری کر دیں اگر داتا صاحب کو داتا کہہ دیا وہ کسی کو رزق فراہم کر دیں تو اس فیل کی نسبت اللہ کے بندوں کی بجائے وہ مجاز میں اللہ کے بندے کی طرف ہوتی ہے حقیقت میں گنی کرنے والی داتا کی ذات گریب نواز کی دات مشکل کو شاہ کی ذات وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے آپ سمجھے بات کو روح پھونگ کی جبریل نے نسبت خالق نے اپنی طرف کی اگر ہم نے کہا کہ داتا ہیں جیسے روح پھونگ نے کا معنی ہے تو یہاں داتا کہہ دینے سے اس میں مجازن ہم داتا کہتے ہیں حقیقتا داتا اللہ کی ذات ہوتی ہے وہ گنی کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے گریب پروری کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے مشکل کشاہ مولا کائنات کو کہہ دینا اس کی نسبت تو مولا کائنات کی طرف مجاز میں ہوتی ہے حقیقت میں مشکل کشاہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اب قرآن کی سورة القیام سورة نمبر پہ چتر آیت اکرمہ نمبر اٹھارہ خالی کے کائنات نے فائذا قرعناہ فطب قرآن وہ پھر جب ہم اسے جبریل سے پڑ چکے جبریل امین علیہ السلام آتے قرآن کی تلاوت کرتے آقا کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا دور کرتے اب فائذا پس جب قرآن پس ہم پڑ چکے جبریل کی سبان سے فت تب پس اب آپ ان پڑے ہوئے الفاظ کی پیر بھی کریں پس اب آپ ان پڑے ہوئے الفاظ کی پیر بھی کریں ان کو یاد کر لیں اب دیکھیں یہاں پہ نسبت جبریل کے فعل کی جبریل کے قرآت کی جبریل کے پڑھنے کی خالی کے کائنات نے اپنی طرف کر لی مجازن جبریل پڑھ رہے تھے جب کلام کیا تو حقیقی معنوں میں خالی کے کائنات نے نسبت اپنی طرف کی کہ جبریل کا پڑھنا وہ مجازن میں ہے حقیقت میں پڑھنے والی ذات رب کی ہے تو داتا کا لفظ مجازن عثمان بن علی حجویری کے لیے ہے گریب نواز کا لفظ خاجہ مین الدین چشتیج میری کے لیے مجاز میں ہے مولا کائنات کے لیے مشکل کشاہ کا لفظ مجاز میں ہے حقیقت میں مشکل کشاہ بھی اللہ کرتا ہے حقیقت میں داتا بھی اللہ ہے حقیقت گریب کائنات نے جب جنگ بدر کا موقع آیا تو کفار صحابہ اکرام فرماتے ہم اپنا چھانٹا اپنی چھڑی اپنی تلوار کفار کے قریب کرتے ان کی گردن اڑگی ہوتی ملائکہ مدد کے لیے آئے تھے اب ملائکہ نے کفار کو قتل کیا مارا واصل جہنم کیا اب خالی کے کائنات نہیں اس کو کیسے بیان کیا سورة الانفال آیت تکریمہ نمبر سترہ میں خالی کے کائنات فلم تقتلوہم پس صحابہ نے ان کو قتل نہیں کیا تم نے ان کو قتل نہیں کیا ولیکن اللہ قتل کیا کیا اللہ ماذ اللہ اپنے جسم سمیت آیا تھا وہ جسم سے پاک ہے کیا اس نے حصی طور پہ قتل کیا تھا تو اس کا جواب ہوگا نہیں اصل میں اگر ملائکہ نے ہی قتل کیا تھا تو ملائکہ کو بیجنے والی ذات تو اللہ کی تھی مجاز میں ملائکہ قتل کرنے والے تھے حقیقت میں اللہ تعالیٰ قتل کرنے والا تھا فعل اللہ کی طرف سے ملائکہ کی طرف سے سادر ہو رہا تھا اب ساتھ ہی پھر خالی کے کائنا نے کیا فرمایا اور حبیب جو سنگ ریزے آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں خدا نے مارے مارے مصطفیٰ نے لیکن نسبت خدا کی طرف گویا آقا کے مارنے کی نسبت آقا آقا نے پھینگی تو خالی کے کائنات کہتا حبیب آپ نے نہیں ماری اللہ نے ماری ہے تو مجاز میں حضور نے ماری حقیقت میں حضور کو طاقت بخشنے والی ذات اللہ کی تھی اور آقا صلی اللہ نے جو کنکری اٹھا کے پھینکی وہ سب کفار تک ان کی آنکھوں میں ہزاروں کی تداد کے لشکر تک ایک ایک بندے کے سر اور بالوں میں وہ کنکری پہنچانے والی ذات اللہ کی تھی تو حقیقت میں فیل حقیقی فائل ہر شیعہ کا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے قتل کرنے میں گناہ کرنے میں فضل کرنے میں گنی کرنے میں گریب نوازی کرنے میں مشکل کو شائع کرنے میں ہر فیل کی نسبت حقیقت میں خدا کی طرف ہوتی ہے مجاز میں اس کے بندوں کی طرف ہوتی ہے تو حقیقت اور مجاز کا کتنا گہرا کونسیپٹ ہے قرآن کریم میں وہ کیسا لا علم انسان ہے کیسا جہالت کا وویلہ کرنے والا شخص ہے سیمپلنگ کے طور پر رٹی ہوئی آیات پیش کر کسی سباق سے ہٹا کر ساری امت محمدیہ کو کافر کرنے کا ٹھیک آلے رکھا ہے اب میں نے بھی تو قرآن کی آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں کیسی آیات وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کیس طرح کی آیات وہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ایسے فرق واضح کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے اس کا معنی یہ کیا ہمارے آئیمہ نے یہ کیا علم القلام کے ماہرین نے یہ کیا حدیث کی ایسی باتیں ایسی حدیث کے آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ موسیٰ موت نہیں لینا چاہتے موت دینے والی ذات اللہ کی اسرائیل روح قبض کرنے والا جب موسیٰ اسلام اپنی روح نہیں قبض کروا رہے تو وہ واپس پلٹ کے اسرائیل کہتے ہیں باری تعالی تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بیجا جو موت نہیں چاہتا اللہ نے با اختیار بنایا تو تین فیلوں کی نسبت با یک وقت تین زوات مقدسات کی طرف ہو تو فرق حقیقت اور مجاز کا ہوگا حقیقت اور مجاز شرک سے بچائے گی تو الفاظ سیم ہونے سے شرک واقع نہیں ہوتا اس پہ ڈیٹیل پہ کل کی نشست میں ہماری گفتگو ہو چکی اب ایک ہی فیل کی با یک وقت خالی کی طرف نسبت با یک وقت مصطفی کی طرف نسبت سورہ توبہ نامہ سورہ 59 نمبر آئیت اگریمہ 69 نمبر آئیت اگریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اب دیکھیں فیل ایک ہے وہ کیا اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطا فرمایا تھا اب اطا اللہ رسول کی ایک اب جو اللہ اور اس کے رسول نے اطا فرمایا تھا کیا ہی اچھا تھا کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے صحابہ اکرام تو راضی ہو جاتے تھے اطا مصطفیٰ پر اور اطا خدا بندی پر وہ اس میں فرق نہیں کرتے تھے ہاں جو فرق ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہوگا پھر اللہ پاکنمہ اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور رسول مزید اطا فرمائے گا اللہ بھی اپنے فضل سے مزید اطا کرے گا رسول بھی ہم اللہ ہی کی طرف راگب ہیں اور رسول کا واسطہ اور وسیلہ ہے اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تان نازنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا ابھی سائیت کریمہ کے اندر اطا کرنے کا عمل اللہ کی طرف اطا کرنے کا عمل رسول اللہ کی ذات کی طرف تو کیا اس سے شرکوا کے ہو گیا جو آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی تھنکنگ ہے جو آپ کی تھوٹس ہے قرآنی فکر پہ مند مانی طویلات کے اوپر جو عقیدہ آپ نے بنا رکھا ہے قرآنی فکر سے ہٹ کے عقیدہ بنا رکھا ہے کفار اور مشرقین والی ساری ایات رٹھ کر وہ معذلہ انبیاء پر بھی لگا رہے ہو اور علیہ اعظام پر بھی لگا رہے ہو یہ بہت بڑی جسارت ہے اب دیکھیں نا اطا کی نسبت خالی خود کر رہا ہے اپنے حبیب کی طرف اپنی طرف بھی کر رہا ہے تو کیا شرق واقع ہوا الفاظ سیم ہیں لفظ سیم ہیں لیکن شرق واقع نہیں ہوتا شرق کب واقع ہوتا خدا اور رسول کی اطا کو ایک سمجھ دے جیسی اطا خدا کی ویسے مصطفیٰ کی جیسے از خود وہ اطا کرنے والا ویسے مصطفیٰ اطا کرنے والے عزلی اور عبدی اطا اللہ کی عزلی اور عبدی اطا کوئی مصطفیٰ کی سمجھے گا جو خاصہ خدا وندی ہے اگر وہ آقا کو دے کر درجہ معبودیشت دے کر اطا اس درجہ کی سمجھیں گے تب شرق واقع ہوگا تو ہمیں علم القلام کے ماہرین نے فنون کے ماہرین نے مفسرین نے اہلِ عرب نے بتایا کہ اطا کا معنی ہر جگہ پیک جیسا نہیں ہوتا جب خدا کے لیے استعمال ہوگا تو حقیقی معنوں میں ہوگا اور جب حضور کے لیے ہوگا مجازی معنوں میں ہوگا کہ اللہ کی اطا سے ہی مصطفیٰ عطا کرتے ہیں یہ معنی ہوگا جب یہ معنی ہے پھر شرق نہیں ہوگا پھر مدد مانگ لیں اس باب میں استغاسہ کر لیں اس باب میں وہ مجاز کے معنی میں ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم حقیقت مجاز کی گفتگو کے بعد بھی میں یہیں پہ صرف گفتگو کو کمپائل نہیں کر رہا استغاسہ پر لیدہ ہم گفتگو کریں گے استیانت پہ استعمداد پہ مدد کرنے پہ لیدہ انشاءاللہ ایک پورشن پہ گفتگو کریں گے اب دوستان مکرم حقیقت اور مجاز کے باب میں آج ہم نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی اب اس کو ہم سمیٹے خلاصہ کیا نکلے گا کل کی اور آج کی نشست کا لفظ رب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے بادشاہ کے لیے استعمال کیا وہ خاص صفات خداوندی میں سے ہے اب رب کو رب کہنے سے اور عزیز مصر کو رب کہنے سے اب حقیقت میں کائنات میں ایک ہی رب ہے دوسرا رب کوئی نہیں مجازن عزیز مصر کو بادشاہ کو رب کہہ دینے سے وہ رب نہیں بن جاتا بڑی خاص بات ساری گفتگو کو یہاں پہ کمپائل کر رہا ہوں ایک مثال سے مجازن رب کا لفظ استعمال کر دینے سے کوئی رب نہیں بن جاتا مجازن اسی طرح کسی کو مشکل کشاہ کہہ دینے سے وہ حقیقی مشکل کشاہ نہیں بن جاتا مجازن کسی کو گریب نواز کہہ دینے سے وہ حقیقی گریب نواز نہیں بن جاتا یہ تو لفظ چھوٹے ہیں لفظ رب تو اسے بھی بڑا ہے اگر وہاں شرک واقع نہیں ہوتا تو یقینا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا نبی استعمال کر رہا ہے اس لفظ کو پھر خود خالی کے قائدنات نے تعلیم فرمائی کہ اپنے والدین کو رب کہہ کے پکارا اباری تعالیٰ میرا والدین پہ رحم فرما جیسے یہ دونوں مجھے پالتے رہے بچپنے میں اب ان پر تو رحم فرما تو یہاں پالنے کے معنی میں اگر والدین کو رب یعنی رب کہا خالق نے خود کہا شرک واقع نہیں ہوا تو گویا پتا چلا قرآنی فکر سے حقیقت اور مجاز کا قرآنی فلسوے کا نچوڑ کیا ہے کہ جب ہم حقیقی معنوں میں رب کو رب سمعتے ہیں اور مجاز میں کسی بادشاہ کو عزیز مصر کو رب کہتے ہیں شرک واقع نہیں ہوتا اگر اتنی بڑی صفت سے جو صفت ربوبیت خاص صفات میں سے حل دا کی جو اس کا خاصہ ہے اگر وہ کسی کو استعمال کر دیں مجازن وہ لفظ وہ صفت کسی کو مجاز میں دے دیں رب نہ سمعتے ہوئے تو شرک واقع نہیں ہوتا تو کسی کو مجازن داتا کہہ دینے سے شرک کہاں واقع ہو جاتا کسی کو مجازن مشکل کو شاہ گریب نواز کہنے سے شرک واقع نہیں ہوتا تو الفاظ کے سیم ہونے سے شرک واقع نہیں ہوتا حقیقت اور مجاز کے باہ میں یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی انشاءاللہ ہم نیکس گفتگو عقیدہ توحید کے باہ میں یہی سے تسلسل جاری رکھیں گے پھر اور ٹاپی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے عقیدہ توحید کے باہ میں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں عقیدہ توحید ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے اصلاف نے سمجھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا اللہ پاک ہم سب کی حوال دوسر فرمائے وما علینا اللہ البلاق المبید